آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت سناوں گی جو انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کی اس میں ہمارے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں مشکات میں ایک حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اللہ سے ڈرتے رہنا تیرے دینی اور دنیاوی کاموں کی خوبصورتی اور عرائش کا باعث ہوگا میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو اپنے لئے ضروری قرار دے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آسمان میں تیرے ذکر کا موجب ہوگا اور زمین پر وہ نور معرفت کا باعث ہوگا میں نے عرض کیا کچھ اور بتائیے آپ نے فرمایا طویل خاموشی اختیار کر اس لئے کہ خاموشی شیطان کو رسوا کرتی ہے اور عمر دین میں تیری مددگار ہے میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا اپنے آپ کو زیادہ ہسنے سے بچا اس لئے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی شگفتگی کو زائل کر دیتا ہے میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا سچی بات کہہ اگرچہ وہ تل ہو میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا جب کسی کی عیب گیری یعنی عیب اچھالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھے تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہے سبحان اللہ کتنی پیاری نصیحتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق اور کردار کو سنت کے مطابق ڈھال دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ